ہیلو فرینڈز تو جیسا کی میں نے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ کے سبجیکٹ کو اچھے سے کوئک ریویجن کے ساتھ سارے کوشنز آنسر کور کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اگزام میں کیسے کوشنز آتے ہیں اور اگزام میں کوشنز کیسے آتے ہیں وہ انسٹیٹیوٹ نے اپنی سٹڈی میٹریل میں ہی بتا رکھے ان کے اگزامپلز کو پڑھو آپ کو کہیں نہیں کہیں پیپر میں وہی اگزامپلز ایک پوائنٹ بن کے نظر آ جائیں گے پھر آپ کو ریکال کر پاؤ گے یہ میں نے اگزامپل پڑھاتا یہ کوشنز کی سٹڈی میٹریل میں ہی ہے میں اس لئے بول پا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کے سٹڈی میٹریل ریویجن ٹیش پیپر موک ٹیش پیپر پاسٹیر کے کوشنز پیپر میں جتنے کوشنز آئے گیا 50 to 60 پرسنٹ پیپر پیٹرن ویسا ہی رہتا ہے اور اسی بیس پہ میں نے اپنا فائنل بھی کلیر کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کام آئے گی یہ ویڈیو کیونکہ میں اپنے ایکزام ٹائم میں جب سیلف ڈاؤٹ میں آ گیا تھا جب ٹائم کم رہ گیا تھا کہ پتا نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا ریگلر کلاسز تو دیکھ لی اب کچھ یاد نہیں آ رہا ہے پھر ریویجن کلاسز دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جو ریویجن والا ہے اب صرف وہ ہی یاد رہ رہا ہے پھر جب لکھنے بیٹھ رہا ہوں تو لکھ نہیں پا رہا ہوں تو ایسے میں میں نے اپنا سٹیڈی پیٹرن چینج کیا میں نے کہا اب صرف کوشن آنسر کی پریکٹس کریں گے اور ہوا بھی اس کا ایمپیکٹ بھی دکھا کہ کوشن آنسر پریکٹس کا کہ میں اچھے سا کر پایا اور کلیر کر پایا اپنے ایکزام کو فائنلی جو دو گولڈن ورڈ نام کے آگے لگانے کا موقع ملا وہ ایک بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ شاید جو فارمولا یا جو چیز میرے کام آئی ہے وہ آپ کے کام بھی آ جائے اور آپ بھی جو سفلتا ہے یا سکسس ہے ایکزام پاس ہونے کی خوشش تو الگ ہی ہوتی ہے وہ تو ایک کی شیڈنٹ کو بتانے کی ضرورتی نہیں ہے تو اسی امید سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس والے چیپٹر میں کہاں کہاں ایکزامپل انشیجیوٹ نے دیا ہوئے اب یہاں ہے ایکزامپل ون ایکزامپل ون میں کیا انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ABC لیمٹیڈ was incorporated on 1.1.1972 ایک ABC لیمٹیڈ ہے جو کی 1972 میں انکورپریٹ ہوئی تھی مطلب بنی تھی under the company 1956 مطلب 1956 کی ایک companies act تھی اس میں یہ company بنی تھی 1972 میں so the company's act 2013 shall also be applicable on ABC لیمٹیڈ تو سوال یہ کہ کیا company's act 2013 کیا اس پرانی company جو کی 1972 میں registered ہوئی تھی 1956 والے act میں اس پہ applicable ہے تو yes جو بھی company's act 2013 ہے وہ پرانی companies پہ بھی applicable ہے مطلب یہ کہ جو company's 1956 ہے وہی تو update ہوا ہے اور ایک نیا form کیا گیا نیا act بنا دیا لیکن پچھلے رہیں گے جہاں پہ دونوں کے نیم میں تھوڑا بہت بدلاؤ رہے گا تو ہاں پہ banking company کی بات چلے گی companies act کی نہیں companies جو کہ electricity supply کرتی ان کے case میں بھی same ویسے ہی رہے گا جیسے insurance اور banking company کے case میں سب کچھ apply ہوگا companies act with 13 کا لیکن کچھ ایسے points جہاں پہ companies act differ کر رہا ہوگا insurance company کے act سے banking company کے act سے electricity company کے act سے وہ respective act جو ہے ان کا وہ applicable رہے گا اسی لیے special companies ہوتی ہیں جو insurance company جوتی ہے اور banking regulation لگو ہوگی لیکن بھئی ہے کہ جہاں پہ بھی ایک دوسرے میں تھوڑا بہت بھی difference رہے گا تو special act اس پہ جیدہ لگو ہوگا now such body corporate act by any act وہ چیزے اگر central government notification سے کچھ بنا ہے وہ سب companies act لگو ہوگی example two دیکھ لیتے food corporation اگر companies act to health 13 کے کانون میں بہت بھی changes ہوگا بہت ہوگا وہاں پہ جو main act ہوگا جیسے special act میں ریجسٹر ڈائک insurance میں banking میں electricity میں تو وہ جیدہ applicable رہے گا تو ہم نے یہ دیکھ لیا مطلب یہ ہے کہ companies 1956 1956 جو بنی companies act تھی ہمارے دیش میں وہ ہی چلتے آ رہا تھا اس ہی میں ساری companies بن رہے تھی 2013 میں نیا act آگیا اور اس 1973 1973 ڈائنس industry company بنی ہے ڈائٹا سٹی لیمٹی انکورپریٹی ڈائر 1907 ڈائٹا سٹیل کمپنی تو 1907 بھی بنی 1956 سے پہلے ان فوسی سٹی لیمٹی بنی 1986 سچ companies are ان کمپریٹی ان ڈائنس 1956 یہ سارے کمپنی جو کس میں بنی 1956 بنی تھی چپن والے ایکٹ میں وہ رجسٹر ہے are also included in the above definition for being treated as company مطلب یہ جو 2013 act کے لیے جسے بھی کمپنی بولا گیا اس میں یہ ساری کمپنی بھی کمپنی مانی گئی ہے وہ تمہیں پتہ ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے example اور بھی ہے کیا ایک example 4 a shareholder who has paid rupee 75 on a share of face value can be called upon to pay the balance of rupee 25 only یہ وہ ہے جو company limited by shares ہوتی ہے کہ اس میں جتنے shares ہیں اتنی کی limited liability رہتی ہے تو جیسے کسی shareholder کے پاس 100 shares ہیں اور ہر ایک share کی value 100 روپے 75 وہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اگر 100 روپے کا share ہے 75 ہی دی تو اس shareholder کی liability 25 روپے کی اور بنتی ہے 25 روپے company سے لے سکتی ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا third example دیکھ لیا fourth x industries limited is a company in which 25% of share holding is held by central government ایک x industry is limited company جس میں 25% share holding central government کی 10% share holding government of maharashtra کی 15% share holding is held by central government and government of Rajasthan 15% to central government of Rajasthan government here x industry is not a government company as there is no compliance of minimum holding of paid of share capital is there is number of complies is at least 51% by the central government or by any state government or government or partly by the central government and partly by one or state government मतलब किसी company को government company तभी बना पाएंगे जब उस company में उसकी paid up share capital की holding है at least 51% होगी central government के पास या फिर किसी state government के पास तो अब देखो यहाँ पे कितना हुआ 25% है central government के पास 10% shareholder government of महराष्टरा तो 25% और 15% central government और राजस्तान के पास 35% तो 51% से कम ही रह होगी एग्जाम्पल 6 अग्जाम्पल शेच्टरी ओडिटर्स अफ ए कम्पनी वर रिक्वाइड तो इशू अ सर्टिफिकेट अन नेट वर्थ अफ अफ दी कम्पनी एज पर दी मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट मैनेजमेंट की रिक्वाइर्मेंट जो हमें फाइल करनी परती है एज अन 30th सेप्टेंबर 2020 तो इसमें एक एमसी की बन सकता है कि शेच्टरी ओडिटर को नेट वर्थ का सर्टिपिकेट कब तक इशू करना पड़ता है तो डेट होगी 30th सेप्टेंबर 30th सेप्टेंबर ठीक है न तो ये वाला एक्जाम्पल हमने कवर कर लिया एक्जाम्पल 7 इन कंपनी एडिफॉल्ट वाज कमिटेड विद रिस्पेक तो कंपनी के जो उन्होंने एक डिफॉल्ट कर दिया वो जितने भी अलॉट्मेंट उफ शेर्स में उनके उफीसर्स ने इन कंपनी देर वर नो मैनेजिंग और इस कंपनी में कोई मैनेजिंग डिरेक्टर भी नहीं है होल टाम अगर यहाँ पे होल टाम डिरेक्टर होता यहाँ पे मैनेजिंग डिरेक्टर होता तो सिर्फ वही ऑफीसर इन डिफॉल्ट रहता लेकिन यहाँ पे मैनेजिंग डिरेक्टर नहीं है होल टाम डिरेक्टर नहीं है इस कंपनी में तो इसलिए सारे डिरेक्टर जो भी अब हैं वो सब ओफीसर पास इसके 51% 50 से ज्यादा परसेंटिस की शेर होल्डिंग होगी है ना तब ही ए प्राइवेट लिम्टेट सबसीडरी बनेगी ए बी लिम्टेट की तो ए बी लिम्टेट इसकी मदर कंपनी हो गई परसेंट की क्योंकि उसके पास 51 % शेर है ए प्राइवेट लिम्टेट की ए प्राइवेट के ए पब्लिक कंपनी इंकार्परोड हूए इसकी थर्फूर अन थर्वेट में इनकार्परेट वह बनी वह ए प्राइवेट लिम्टेट wanted to avail exemptions as provided to private companies اب یہ جو A private limited ہے وہ exemptions avail کرنا چاہتی جو کہ ایک private limited کو ملتی ہے in this case since A private limited is subsidiary of AB limited which is a public company therefore A private limited will be deemed to be the public company and will not be allowed to avail exemption provided to a public company اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک private limited جو exemption لینا چاہتا ہے اس کو exemption نہیں ملے گی کیونکہ وہ subsidiary ہے ایک public company کی AB limited ایک public company ہے تو ایسے case میں ایک A private limited کو ہم private نہیں مانیں گے اور اس کو treat کریں گے deemed کر لیں گے کہ تم بھی بھائیا public company ہو اور تمہیں کوئی exemption نہیں ملے گی چنہیں آگے example 9 XYZ private limited has 2 subsidiary company اب XYZ private limited کے پاس 2 subsidiary company ہے Y private limited اور Z private limited اب یہاں پہ XYZ private limited mother company ہو گئی اس کے پاس 51% شیئر ہیں Y private limited کے بھی اور 51% شیئر ہیں Z private limited کے بھی تب ہی تو اس کی یہ mother company مان نہیں ہوگی اس کی دو subsidiary company ہوگی here as per the section جو بھی ہے Y private limited and Z private limited are related party اب یہاں پہ یہ دونوں آپس میں کیا کہلائیں گے Y private limited اور Z limited related party کہلائیں گے however as per the notification سب یاد رکھن کی ضرورت نہیں ہے therefore Y limited and Z limited are not rated party for the purpose of section 188 اب یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ section 188 کیا ہے however as per the notification number GSR 6464E dated 5 5th of June 2015 clause 17 shall not apply with respect to the section اب section 188 جو ہے وہ private company کو نہیں لگتی therefore only for the purpose of section 188 صرف section 188 کے لیے related company نہیں ہے otherwise related company ہوں گے however if Y limited and Z limited have common directors Y limited کے بھی directors common they will be deemed to be the related party because of section 276 اب section 276 اب بھول جاؤ وہ normal provision یہ ہی ہے in general sense کہ اگر subsidiary company 2 subsidiary company جو holding company ایک ہی ہے تو اس میں ان دونوں کو related party بولتے ہیں لیکن section 188 ہے جو کچھ situation میں exceptions مان لو وہ یہاں پہ applicable لیکن یہاں پہ common directors بھی ہیں اس لئے related company تو آپ بس اتنا یاد رکھو اگر 2 subsidiary company ایک ہی ہے ایک holding company اس کے 4 لیکن اگر 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 سبسیڈری ہے public company جو private company جو public company جو private company مانا as private company can not be categorized as a small company کیوں کیونکہ یہ subsidiary ایک public company company کی جیسے ابھی پہلے دیکھا نا private limited company اگر public company مانی جائے گی ایسے ہی اس case میں small company کے سارے eligibility ہونے کے بعد بھی اس کو small company نہیں تریٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ جو سبسیڈری ہے وہ ایک public limited company کی سبسیڈری ہے اس کی جو holding company وہ public limited company اس لیے اس کو وہ جو small company exemption وہ نہیں ملے گی اگزامپل 12 ابی سے limited was registered with روپیز 10 یہ تو وہی چیز ہے اس میں بس انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے جو authorized share capital کیا ہوتا ہے سبسکرائب share capital کیا ہوتا ہے تو سبسکرائب میں اسی طریقے سے جو presentation ہوتی ہے وہ ایسا ہی ہوتی ہے کہ بھئی دو کروڑ کے ہیں تو ایک share ہے وہ دس کا بس یہ اور کچھ نہیں بس سمجھنے کے لیے تھا کہ presentation کیسے ہوتی ہے اب چلتے ہیں ہم ہم نے یہ کوشنز تو کر لیے ہیں اس میں examples سارے cover ہو گئے اس بک میں جتنے بھی examples دیے گئے تھے اس chapter میں وہ ہم نے cover کر لیے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے آگے کے questions ٹھیک ہے now test your knowledge test your knowledge منو انہوں نے mcq بھی دے رکھیں کیونکہ 30 نمبر کا تو آپ کا mcq بھی آئے گا اور 70 نمبر کا آپ کا اس کا return والا رہے گا تو ہم ایک ایک کر کے mcq اور ایک ایک کر کے answer بھی discuss کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے chapter finish ہوگا دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم نے examples cover کر لیے ابھی next ویڈیو میں ہم اس کے سارے questions answers cover کر لیں گے تو یہ chapter ہمارا finish ہو جائے گا تب تک لیے بائی بائی take care please ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ سیکشن میں بتانا کچھ تو help ہو رہی ہے کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لیے take care کے سایتا ہے یہ دے co ملتے ہیں باعداد ہی ٹی بہی ما زی تکیو ملتے ہیں